تو میرے کچھ پچھلے ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ تین گرہوں کے کنجکسن کے بارے میں بات کی ہے اس ویڈیو میں ہم ایک اور تین گرہوں کے کنجکسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یہاں ابھی ہم بات کر رہے ہیں بدھ، چندرما اور کیتو کا کنجکسن یدھی آپ کے چارٹ میں کسی بھی باہر میں بن رہا ہو تو آپ اس کنجکسن کے کیا کیا ایفکٹس دیکھیں گے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف یا اپنی پرشنل لائف میں کیا کیا اس کے ریزرپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو چندرما ہیں وہ آپ کے مائنڈ کو دکھاتے ہیں آپ کی ایمیجینیشن کو دکھاتے ہیں اور کیتو جب بھی بودھ اور چندرما کے ساتھ استیت ہوں گے تو ہمیشہ ان دونوں کی جو کوالٹیز ہیں ان کو سوکھنے کا کام کریں گے ایسے میں کبھی کبھی آپ بہت زیادہ ایموسنز میں نہ جاکے بہت ہی کم ایموسنز والے ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے ایموسنز کے تھرو کسی بھی بات کو کیسے وقت کریں کسی بھی اپنی جو فیلنگ ہے اس کو کیسے وقت کریں ان میں کافی کنفیوز ہو جائیں گے اس کنجکسن کے وجہ سے اکثر جاتا تک زیادہ سے زیادہ سوچنا پانے کے لیے یا کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے تطپر رہے گا کیونکہ جو کچھ آپ سیکھیں گے اس سے آپ کا من نہیں بھرے گا کبھی بھی آپ کے پاس جو بھی انفرمیشن رہے گی یا جو کچھ بھی آپ ایکسپلور کریں گے اس سے آپ کبھی بھی سٹیسپائی نہیں ہوں گے یہ کنجکسن میں مینلی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ بودھ کے ساتھ کیا چندرما زیادہ کلوچ ہے یا کیتو زیادہ کلوچ ہے کیونکہ یہاں ان پلانٹس کی جو قوالٹیز ہیں وہ انہینس ہونے کی بجائے وہاں کچھ کمی آپ کو عوض سے دیکھنے کو ملے گی اس وجہ سے بہت ہی زیادہ کیوریس ہوں گے آپ تو آپ کے پرٹیکولر جس بھی بھاو میں یہ کنجکسن بن رہا ہے اس بھاو سے ریلیٹیڈ انفرمیشن پانے کے لیے یا اس بھاو سے ریلیٹیڈ کچھ کاریوں کے لیے آپ بہت زیادہ دیپلی کوئی ریسرچ وغیرے کر سکتے ہیں یہ کنجکسن مینلی سپریچول فیلڈ میں ایکٹیو رہنے کے لیے یا میسٹی سیزم میں جانے کے لیے اکلٹ میں جانے کے لیے بہت ہی اچھا کنجکسن ہے اس کنجکسن کی وجہ سے جاتا تک ایک سٹرونگ سکس سینس بھی اپنے اندر ڈیولپ کرے گا یہ کنجکسن میں آپ کو ہمیشہ آدھیاتم سے جڑے رہنے کی پرینڈنا بھی ملتی ہے اب یہاں آپ چیزوں کو سیکھنے میں بہت تیزی سے سیکھیں گے پر آپ جب فائنلی ان کو ریپرزنٹ کرنے کی بات آتی ہے یا اپنی بات کو کسی بھی پرکار سے سبدوں میں وقت کرنے کی بات آتی ہے وہاں تھوڑا سا آپ کمی ہمیشہ فیل کریں گے کیونکہ آپ کے جو فائنل ورڈس ہوں گے جو آپ کے موہ سے نکل رہے ہیں جو وانی آپ کے موہ سے نکل رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ وانی ان چیزوں کو جو آپ نے سیکھی ہیں یا جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو وہ اچھے سے ریپرزنٹ کرے یا اچھے سے ایکسپلین کرے ایسا کم ہی ہوگا ایسی کنڈیشن میں کچھ حد تک جات تک بولنے میں جیسے کہ سپیکنگ ڈس آرڈرز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا جنم کے بعد اس کو کافی ایسے ایشیوز آ سکتے ہیں ایسا جات تک سٹارٹنگ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو بہت جلدی گرہن کرنے کی چھمتا نہیں رکھے گا جات تک کو کافی سمیہ لگ جائے گا بٹ اس کنجکسن کی وجہ سے آپ کا جو امیجینیشن ہے آپ کا جو تھوٹ پروسیس ہے وہ کافی بڑھتا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ریسٹلیس ہو جائے گا اور یہ تھوڑا آپ کے لیے انگجائیٹی یا ڈپریشن کا کارنڈ بھی ہو سکتا ہے اس کنجکسن کی وجہ سے آپ ایک ساتھ دو کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ بہت جلدی تھک بھی جائیں گے آپ کا جو مینٹل اسکل ہے وہ کافی اچھا ہوگا بٹ آپ اس کا پروپرلی استعمال کچھ ہی سمیہ میں کر پائیں گے زیادہ لمبے سمیہ تک آپ اس کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ٹائرڈ فیل ہونے لگے گا تو جاتکوں میں حالانکہ نرنے لینے کی کسی بھی کام کو کرنے کی چھمتہ اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کنجکسن مینٹلی آپ کو کسی بھی ویسے میں بہت ہی ڈیپلی سوچنے ڈیپلی کچھ گیان خوزنے یا گھرن کرنے کی چھمتہ زیادہ دیتا ہے بلکہ ہمیشہ آپ کا مائنڈ کچھ نہ کچھ گہرائی میں ڈوبا رہے گا کسی نہ کسی ویسے کی گہرائی میں ساتھ ہی یہ کنجکسن ریلیسنسیپ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی اچھی فیلنگس نہیں آتی ہیں یہاں پہ ایموشنس آپ کے کچھ حد تک کم ہو جاتے ہیں یا ختم سے ہو جاتے ہیں تو واسط میں کسی بھی ریلیسنسیپ میں آپ جس پرکار سے اپنے آپ کو ویکت کرنا چاہتے ہیں سائد آپ اس وے میں اپنے آپ کو ویکت کر پانے میں ایسمرت ہوں گے اس سے کچھ ریلیسنس میں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ کنجکسن میں مینلی جو بھی کوالٹیز ہوں گی جو بھی آپ کے اندر جو بھی کسی بھی پرکار کی سکل ہوں گی ان کو آپ سامنے لانے میں کترائیں گے یا آپ تھوڑے سرمیلے سبھاو کے بھی ہو سکتے ہیں اس کنجکسن کی ویسے اب ڈپینڈ کرتا ہے جیسے یہ کنجکسن آپ کے باروے بھاو میں ہو یا آٹھوے بھاو میں ہو تو آپ اکلٹ کی طرف کافی تیجی سے جا سکتے ہیں اس کنجکسن کی وجہ سے آپ اگر میڈیٹیشن کریں تو آپ کو بہت زیادہ سائیتہ ملے گی اور آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے اور ایکسپلور کرنے میں بھی کافی مدد مل جائے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ جس بھاو میں آپ کے یہ کنجکسن بن رہا ہے اس بھاو کے سوامی کون ہے اور اس بھاو سوامی کا جو سمند ان تینوں گرہوں کے ساتھ کیسا ہے ساتھی یہاں کون کس کے زیادہ کلوج ہے ہو سکتا یہاں بودھ ریٹرو اسططے میں ہو اگر بودھ ریٹرو اسططے میں ہے تو یہاں کیتو کا پرباو اور ادھک بڑھ جائے گا اور پھر چندرما بھی کیتو سے ادھک پرباو ہوں گے تو یہ سب آپ کو دیکھ نا پڑے گا اس کنجکسن کے رہتے ہوئے